یوسیٰ ترپن باب ہمارے پیغام پر کون ایمان لیا اور خداون کا بازو کس پر ظاہر ہوا پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خوشک زمین سے جر کی ماند پھوٹ نکلا ہے نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں حقیر و مردود مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا لوگ اس سے گویا رو پوچھتے اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی تو بھی اس نے ہماری مشکتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچھلا گیا ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفاہ پائیں ہم سب بھیروں کی ماند بھٹک گئے ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھیرا پر خدا انہیں ہم سب کی بدکرداری اس پر لا دی وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور مو نہ کھولا جس طرح براج اسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے اسی طرح وہ خاموش رہا اور ظلم کر کے اور فتوہ لگا کر اسے لے گئے پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کار ڈالا گیا میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا حالانکہ اس نے کس طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے موں میں ہرگز چھلنا تھا لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچھ لے اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو ابھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطاکاروں کی شفائد کی موسیقی